بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامینِ گرامی آپ سن رہے ہیں اپنا پسند دیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے وہ طاقتور ہے بہادر ہے سخی ہے ہمدرد ہے وہ سب کی مدد کرتا ہے اس میں پلا کی حمد اور جرت ہے وہ دوسروں کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے وہ شیر کو اپنا گوشت پیش کرتا ہے وہ گیدر کے بچوں کی جان بچاتا ہے وہ ہرنی کو بھیڑیے کے پنجے سے چھڑواتا ہے اس کی ہمدردی اور رحم دلی سے انسان اور جانور سب کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ایک شہزاد منیر کی مشکل آسان کرنے کے لیے اپنی جان چکھوں میں ڈالتا ہے ایک دو نہیں سات مہم میں سر کرتا ہے حسن بانوز سات سوال کرتی ہے ہر سوال کے جواب کے لیے ایک سفر ایک مہم پر جانا پڑتا ہے اور ہر قسم کی مشکل اور خطرہ برداشت کرنا پڑتا ہے یہ کون ہے کوئی دیو ہے کوئی جن ہے یا کوئی جانور ہے نہیں یہ ایک انسان ہے اس کا نام ہاتم تائی ہے ہاتم دیو یا جن نہیں انسان ہے لیکن اپنی مہموں کے دوران میں اس کا واسطہ ہر قسم کی مخلوق سے پڑتا ہے کبھی اس کو ایک مچھلی ملتی ہے جس کا آدھا دھرد مچھلی کا اور آدھا عورت کا ہے ہاتم کو ایک ایسی صورت دکھائی دیتی ہے جس کے نو ہاتھ نو پاؤں اور نو مو ہیں اس کے مو سے دھوان اور شولہ نکلتا ہے ہاتم کو آٹھ پاؤں اور سات سروں کا ایک جانور بھی ملتا ہے اس کو کئی بزرگ بھی ملتے ہیں یہ بزرگ اس کو بھوک پیاس میں روٹی دیتے ہیں پوئے سے باہر نکالتے ہیں ہاتم کو پریوں جادو اور تلسم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے غرض یہ کہ ہاتم تائی کو عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں وہ حمد نہیں ہارتا آخر کامیاب ہوتا ہے ہاتم کی انہی سات مہموں کی داستان ہیدر بخش ہیدری نے پڑے مزددار انداز میں لکھی ہے یہ داستان دو سو سال پہلے یعنی اٹھارہ سو پانچ میں فورٹ ویلیم کالج کلکتے سے چھپی تھی اس کتاب کا نام آرائش محفل یا قصہ ہاتم تائی رکھا گیا تھا ایک صاحب نے اس کا نام ہفت سر ہاتم بھی لکھا ہے تو آئیے سامین پھر اس دلچسپ قصے کا آغاز کرتے ہیں لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیہ اس کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجونیوں سے لڑکے کی مستقبل کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب اقبال پایا اور کہا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا بادشاہ نے ان کو انام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں چھ ہزار بچے پیدا ہوئے بادشاہ نے ان سب کی پرورش اپنے ذمہ لے لی چھ ہزار دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور چار دائیاں حاتم کے واسطے مقرر کی گئیں انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر حاتم نے دودھ نہ پیا بادشاہ نے فوراں سیانوں کو بلوایا اور اس کا سبب پوچھا وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود دودھ پیے گا چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے بھی دودھ پیا حاتم بچپن ہی سے نہ روتا تھا نہ اکیلے کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا تھا فضل خدا سے حاتم جب چودہ برس کا ہوا تو ذر و جواہر جو باپ نے جمع کیا تھا اسے راہ خدا میں خرچ کرنے لگا جب شکار کو جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا حسن بھی ایسا پایا کہ جو دیکھتا وہ ہزار جان سے فرفتہ ہو جاتا اتفاق سے ایک دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا کتنے میں ایک شیر اخر راتا ہوا نظر آیا حاتم کو اندیشہ ہوا کہ اگر خنجر مارتا ہوں تو یہ بے زبان زخمی ہو جاتا ہے اگر چھوڑتا ہوں تو خود جان گنواتا ہوں سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا گوشت کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور مجھ کو سواب ہوگا چنانچہ حاتم شیر کے آگے آیا اور بولا اے شیر سہرائی میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے اپنا پیٹ بھر لے اور چلا جا یہ سنتے ہی شیر اپنا سر جھکا کر حاتم کے قدموں میں گر پڑا یہ دیکھ کر حاتم نے کہا اے شیر یہ مناسب نہیں ہے کہ تو حاتم کے پاس سے بھوکا چلا جائے اگر مجھ کو نہیں کھاتا تو میرا گھوڑا موجود ہے شیر کچھ نہ بولا سر جھکا کر چلا گیا غرز حاتم برابر خلق خدا کی خدمت کرتا رہا اسی زمانے میں ملک خراسہ میں ایک بادشاہ تھا جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے اس جگہ برزخ نامی ایک بڑا مالدار سوداگر رہا کرتا تھا بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا اس سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حسن بانو سوداگر کا جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو بارہ برس کی تھی چنانچہ سوداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سپرد کر دیا اور عبدی نیند سو گیا بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کے باپ کا سارا ذر و جواہر اسی کو بخش دیا خود لالش نہ کیا جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی اے مہربان ماں دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے اتنی دورت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی بہتر یہ ہے کہ اس کو راہ خدا میں لٹا دوں اور خود شادی بیعہ بھی نہ کروں بلکہ یاد اللہ میں مشغول رہوں اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں دائی نے بلائیں لے کر کہا اے جانِ مادر تو ان سات سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے اور یہ کہہ کہ جو میرے ساتوں سوال پورے کرے گا میں اس کو قبول کروں گی وہ سات سوال یہ ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیکی کر دریاں میں ڈال تیسرا سوال یہ ہے کہ بدی کسی سے نہ کر اگر کرے گا تو وہی پائے گا چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے پانچمہ سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی خبر لائے چھتا سوال یہ ہے کہ وہ موٹی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے ساتمہ سوال یہ ہے کہ ہمام بادگرد کی خبر لائے خوزنوانوں کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کے جواب لائے گا انہیں خیالات میں غلطاؤں پیچان وہ آٹھوں پہر نماز روزے میں مشغول رہنے لگی ایک دن اپنے کوٹھے پر بیٹھی بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نہائیت بزرگ صورت چالیس خادموں کے لیے اس طرف سے اس عدا سے گزرا کہ پاؤں بھی زمین پر نہ رکھتا تھا اس کے وہی خادم سونے کی اینٹیں قدم تلے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر چلا جاتا تھا یہ دیکھ کر حسن بانو نے اپنی دائی سے کہا اے امہ جان یہ فقیر بڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے دائی نے کہا امہ واری یہ بادشاہ کا پیر ہے بادشاہ مہینے میں دو چار بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے اس پر حسن بانو بولی اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کی زحمت دوں دائی نے کہا اس میں کیا پوچھنا ہے مثل مشہور ہے آنکھوں سکھ کلے جے تھندک مگر اس دوسرے دن وہ فقیر اپنے چالیس خادموں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آن پہنچا حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست کاہ تک ذربفت کا فرش پہلے ہی سے کروا رکھا تھا وہ اس کو رونتا ہوا مسند شہانہ پر آ بیٹھا خواجہ سرا زرد جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے اس نے کچھ قبول نہ کیا پھر بہت سے خوان شیرینی اور میوے کے لیے آئے اور سونی چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگی کہ ہماری بی بی کی التجاہ ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونی چاندی کے اسباب کو بھانپنے لگا وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ تمام قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا کھانے کے بعد جڑاؤ اتر دان لیا گیا اس نے اتر اپنی داڑی اور پوشاک میں ملا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا اتنے میں رات ہو گئی حسن بانو کے گھر کے لوگ کام کاش میں اتنے تھک گئے تھے وہ ڈکیٹ اپنے چالیس چوروں کے ساتھ اس کی حویلی پر آن پڑا اور تمام زروجواہر غارت کرنے لگا اس عرصے میں جو لوگ جاگ اٹھے وہ ان ظالموں کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے حسن بانو اپنے کوٹے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتی تھی اور ان کو پہچان کر افسوس کرتی تھی کہ یہ تو وہی فقیر ہے غرض رات جونتوں کاٹی صبح کو مردوں اور زخمیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس فریادی ہوئی بادشاہ سے اس نے کہا کل لونڈی نے اس فقیر کی مہمانی کی تھی سو اس نے دوپہر رات کے چالیس چوروں کے ساتھ آ کر مجھ غریب کا گھر لوٹا دس بیس کو زخمی کیا دو چار کو مار ڈالا اور گیارہ بارہ لاکھ روپے کا ذروجواہر نقد و اسباب لے گیا خدا اس کا مو کالا کرے کہ اس نے اس قدر ظلم و ستم کیا یہ سنتے ہی بادشاہ غصے ہو گیا اور بولا نادان تجھے کچھ شعور بھی ہے جو ایسے ولی پر تحمت لگاتی ہے وہ تو تمام جہان کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے حسنبانو نے پھر عرص کیا کہ اے حضرت ایسے کافر کو ولی نہ کہیے یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ہے یہ سن کر بادشاہ اور بھی برہم ہو گیا اور بولا ارے کوئی ہے اس بدبخت لڑکی کو میرے سامنے ہی سنگسار کرے اتنے میں ایک نیک وزیر اٹھا اور پایا تخت چوم کر بولا جہان پناہ یہ اس برزق صداغر کی بیٹی ہے جس کے سر پر آپ ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور اپنے پاس بٹلاتے تھے آج اسی کو سنگسار کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہر ایک اس اندیشے سے ہلاک ہوگا کہ جہان پناہ ہمارے بعد ہماری اولاد سے بھی یہی سلوک کریں گے اس خیال سے کہ آپ کے غلام ایک ایک کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے اور کیا عجب کے غنیموں سے جا ملیں یہ عرض کرنی واجب تھی آگے جو مرضی خداون کی یہ سن کر بادشاہ بولا اے دانشمنٹ میں نے تیری سفارش اور برزق صداغر کی خاطر سے اس کی جان بخشی کی مگر یہ آج ہی اس شہر سے نکل جائے ہمارے آدمی اس کو جلاوطن کریں اور اس کے گھر کا سارا سامان توشے خانے میں داخل کریں چنانچہ فوج شہی گئی اور حسن بانو کو گھر سے بے گھر کر کے گھر کا سارا سامان جو اس فقیر سے بچا تھا اٹھا لے گئی اور وہ غریب اپنی دائی کے ساتھ ایک جنگل میں جا پڑی جنگل میں رو رو کر اپنی دائی سے کہتی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی وہ اس کو گلے لگا کر یوں دلاسہ دیتی تھی کہ بی بی سبر کر اگر اللہ فضل کرے گا تو پھر سب ٹھیک ہو رہے گا اس طرح روتی دھوتی ایک دوسرے جنگل میں جا پہنچی اور ایک درخت کے سائے میں جا بیٹھی وہ چار دن کی بھوکی پیاسی تو تھی ہی بے اختیار نید آگئی خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے اسائے سبز لیے کھڑاؤں پہنے سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کر وہ کریم کارساز ہے اس درخت کے نیچے سات بادشاہوں کی دولت گڑی ہے اللہ نے یہ تیرے لیے ہی جبارک کی ہے اب اٹھ اور اس خزانے کو اپنے کام ملا دل کو اللہ کی یاد میں لگا حسن بانو نے کہا کہ میں تو ایک عورت ناتوا ہوں زمین کیوں کر کھو دوں بزرگ نے کہا تو ایک لکڑی سے ذرا کھو د اور اللہ کی قدرت دیکھ کہ وہ اس مشکل کو کیسے آسان کرتا ہے یہ سن کر حسن بانو چونک اٹھی اور دائی سے حقیقت کہنے لگی آخر کار اس نے اور اس کی دائی نے جب اس درخت کی جڑ ایک لکڑی سے کھو دی تو سات گویں اشرفیوں سے بھرے اور سو صندوق جواہر سے لبالب ما اس موٹی کے جو مرغابی گھنڈے کے برابر تھا دکھائی دی حسن بانو نہائیت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی دائی سے کہنے لگی کہ تم اسی گھڑی شہر سے ہمارے کنبے والوں کو لے آؤ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آؤ اس نے کہا کہ تجھے تنہا کیسے چھوڑ دوں وہ اسی بات چیت میں تھی کہ حسن بانو کا دودھ شریک بھائی فقیروں کا بھیس بنائے آن نکلا حسن بانو نے اسے گلے لگایا اور دلاسہ دیا کہ تُو اتمنان رکھ اللہ نے اس قدر ذر و جواہر دیا ہے کہ جس کا حساب نہیں تُو یہ رقم لے کر شہر سے ہمارے تمام عزیزوں کو لیا اور راج مزدور بھی بلالا تاکہ وہ ایک عالی شان عمارت تیار کریں میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا شہر بساؤں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں لیکن یہ بھی کسی پر ظاہر نہ کرنا چنانچہ وہ تھوڑے سے روپے لے کر شہر گیا اور تمام تباہ حال عزیزوں کو لے کر حسن بانو کے پاس آ گیا وہ سب بہت خوش ہوئے ایک بڑا سا خیمہ لگا کر اس میں رہنے لگے اس کے بعد وہ شہر سے کاریگروں کو لے آیا اور چھے مہینے میں ایک حویلی تیار ہو گئی پھر حسن بانو نے حویلی کے گرد ایک آلی شان شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا اس پر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا شہر بسانا اچھا نہیں یہ سن کر حسن بانو نے مردانہ لباس پہنا اور ایک عربی و نسل گھوڑے پر سوار ہوئی چند پیادوں کو آگے رکھ ایک خوان جواہر اور ایک یاکوت کا اپنے ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئی بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک سوداگر بچہ حضور کی قدم بوسی کے لیے آیا ہے بادشاہ نے اجازت دی تو وہ حاضر ہو کر آداب بجا لائی اور نظر کے خوان پیش کر کے امیدوارے مہربانی کی ہوئی بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس کام کو آئے ہو تمہارا نام کیا ہے وہ ہاتھ باندھ کر بولی میں فلان سوداگر کا بیٹا ہوں والد جہاز پر مر گئے عرصہ سے قدم بوسی کی آرزو تھی آج قسمت کی مدد سے یہاں تک پہنچا ہوں اب باقی عمر حضور کے سائے میں بسر کرنا چاہتا ہوں لہذا اگر حکم ہو تو فلان جنگل میں ایک شہر آباد کر کے اس کا نام شاہ آباد رکھوں بادشاہ سے سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا آج سے تو میری فرزندی میں داخل ہے جہاں چاہے وہاں رہے جو چاہے سولے حسن بانو نے آداب بجا لائکر کہا اے خداوند اگر غلام کو شہزادوں میں شمار کیا ہے تو کسی عمدہ خطاب سے بھی سرفراز فرمائیے میرا نام بحرام ہے جو اس لائک نہیں جہاں پناہ نے اس بات کو پسند کیا اور اس کا نام مہرو شہ رکھا اور ہر ایک کو حکم دیا کہ اس شہر کو آباد کرنے میں مشغول ہو جائیں حسن بانو مہینے میں دو تین بار بادشاہ کو سلام کرنے آتی رہتی تھی دو برس کے بعد ایک عظیم شہر آباد کیا نام اس کا شہ آباد رکھا ایک دن بادشاہ کو سلام کرنے جو آئی تو بادشاہ اس وقت اس درویش بزرگ صورت مگر شیطان صیرت کے ہاں جایا جاہتے تھے حسن بانو کو دیکھ کر کہنے لگے فرزند آج ہم تم دونوں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں غرض حسن بانو بادشاہ کے ساتھ اس وقیر کے گھر گئی اور بادشاہ اس شیطان کے آگے اس کی تعریف کرنے لگا حسن بانو اب مہروہ شاہ کے نام سے مشہور تھی سر جھکا کر تعریفیں سنتی رہی جب رخصت ہونے لگے تو مہروہ شاہ نے اس فقیر سے کہا کہ اگر پیرو مرشد اس کم ترین کے گھر میں قدم رنجا فرمائے تو این نوازش ہوگی اس شیطان صیرت نے آنے کا وعدہ کر لیا مہروہ شاہ نے پھر بادشاہ سے کہا میری حویلی دور ہے لہٰذا اگر برزق سوداگر کی خالی حویلی دو چار روز کیلئے انایت کریں تو غلام اس ولی کی دعوت وہیں کر لے بادشاہ نے کہا اے مہروہ شاہ وہ حویلی ہم نے تجھ ہی کو بخش دی حویلی مرمت طلب تھی لہٰذا اس کو درست کیا گیا اور نہائی قیمتی سامان سے آراستہ کیا گیا مہروہ شاہ پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بولا جہاں پناہ ارادہ ہے کہ چند روز برزق سوداگر کی حویلی میں رہوں سلام کو بھی روز حاضر ہوا کروں لیکن کل اپنے پیر مرشد کی توازے کروں بادشاہ نے فرمایا بہت بہتر بادشاہ سے رخصت ہو کر حسن بانو نے ایک آدمی سے کہا تو جا کر اس فقیر سے یہ ارز کر کہ کل تشریف لے آئیں تو بڑا کرم ہو فقیر نے دعوت قبول کر لی اور صبح کو خادموں کو ساتھ لیے سونے کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا شہزادے نے اس کو مسند شہانہ پر بٹھایا زر و جواہر کے خوان پیش کیے مگر فقیر نے قبول نہ کیے پھر کئی خوان میوے کے منگوائے اور ایک دستر خوان زر بفت کا بچھوایا اور ہاتھ دھلا کر ارز کی کہ پیر و مرشد کچھ نوش فرمائیں یہ سن کر اس نے ہاتھ بڑھایا مگر دو چار لکھ میں کھا کر کہا کہ بس فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا اچھا نہیں عبادت نہ کر سکیں گے مگر فقیر اپنے دل میں کہتا تھا کہ سب اسباب اپنا ہی ہے پھر ایک مرسہ اترتان پاندان آگے لاکر رکھا اس نے اتر ملا اور گھڑی دو گھڑی کے بعد رخصت ہوا فقیر اپنے گھر آ کر چوروں سے کہنے لگا کہ آج ہی رات اسباب چرا کر اپنے گھر لے آئیں جب رات ہو گئی تو اس نے چوروں کے کپڑے پہنی اور انہی چالیسوں کو لے کر اس حویلی کی طرف چلا ماہ روشہ نے تمام اسباب اسی طرح رہنے دیا تھا اور اپنے آدمیوں کو کہہ دیا تھا کہ مستعد بیٹھے رہیں اور ایک رکھا شہر کے کوتوال کو لکھ بیجا کہ آج کی رات ڈاکہ پڑھنے کی خبر ہے تم کچھ آدمیوں کو لے کر جلد آؤ اور کونے میں چھپے گھات میں رہو جس وقت حویلی سے شروع گل کی آوازیں بلند ہوں اسی گھڑی تم آ جانا اور چوروں کو باندھ لینا چنانچہ کوتوال دو سو پیادوں کے ساتھ حویلی کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ رہا کہ اتنے میں وہ فقیر اپنے اچکوں کے ساتھ حویلی میں جا گھوسا اور اسباب لوٹنے لگا ہر ایک نے گھٹری باندھ کر سر پر رکھی وہ فقیر بھی مرسا تاؤس کو لے کر حویلی سے باہر نکلا پیادے تو تاک میں تھے ہی اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان کو باننے لگے فوراں سب کی مشکیں کسلیں اور گھٹرییاں ان کے گلے میں ڈال دیں اس قدر شورو گل ہوا کہ کوتوال خود چلا آیا حسن بانو ان دشمنوں کو گرفتار دیکھ کر نہائیت خوش ہوئی صبح کو بادشاہ تخت پر جلوہ فروز ہوئے وزیر امیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اتنے میں کوتوال ان سب کو باندھے ہوئے آن پہنچا اور بولا جہاں پناہ رات برزق سوداگر کی حویلی میں چوری ہوئی یہ نمک خوار وہاں پہنچا اور چوروں کو ماں ذرو جواہر کے لے آیا ہوں بظاہر صورت آشنا معلوم ہوتے ہیں اتنے میں مہروشہ بھی آ گیا بادشاہ نے پوچھا کہ اے فرزند رات تمہارے ہاں چور آ گئے تھے اس نے کہا جی ہاں اگر کوتوال وقت پر نہ پہنچتا تو میں مارا جاتا یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ چوروں کو ہمارے سامنے لاؤ چور لائے گئے بادشاہ ہنسا اور بولا کہ اے فرزند یہ تو ہمارے ارزق شاہ صاحب معلوم ہوتے ہیں انہیں اور نزدیک لاؤ چنانچہ وہ آ گئے آئے اور بخوبی پہچانے گئے کوتوال کو حکم دیا کہ ان کی گھٹریاں اور کمریں کھولو جب تلاشی لی گئی تو ہر ایک کے پاس سے مال کمندیں اور پھانسیاں نکلیں ارزق کی کمر سے بھی تاؤ سے مرسا اور پھانسیاں نکلیں بادشاہ نے کہا ان کو ابھی سولی دو تاکہ پھر کوئی ایسی داغبازی نہ کرے بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے ہر ایک کا کام تمام کیا تب حسن بانو اٹھی اور ہاتھ بان کر بولی یہاں پنا یہ لونڈی برزق صداگر کی بیٹی ہے حضور نے اس بے حیاء فقیر کے واسطے لونڈی کو شہر بدر کیا تھا میرے باپ کمال اس کے گھر میں ہے اگر اس کو کھدوا دیں تو جھوٹ سچ ظاہر ہو جائے گا بادشاہ پشمان ہوا اور حسن بانو کی تعریفیں کرنے لگا جب فقیر کا مکان کھودا تو برزق صداگر کا تمام مال نکلا حسن بانو نے وہ سب بادشاہ کی نظر کیا اور بادشاہ کو اپنے ایک گھرانے کی دعوت دی بادشاہ نے اسے قبول کیا پھر وہ رخصت ہو کر اپنے شہر آئی دو تین دن بعد بادشاہ نے اس شہر کی طرف کوچ کیا حسن بانو نے اس کی خوب خاطر کی کئی خوان ذروجباہر کے پیش کیے پھر بادشاہ کو وہ ساتوں کوئیں ذروجباہر سے بھرے ہوئے دکھلائے گئے حسن بانو نے بادشاہ سے کہا کہ یہ سب شاہی خزانے میں داخل کروا دیجئے چنانچہ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دے دیا مگر جب انہوں نے چاہا کہ اشرفیاں نکالیں تو وہیں پر وہ ذروجباہر سانپ اور بچھو کی صورت ہو گئے یہ لوگ ڈر کر بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو پشیمان ہوئی پھر بادشاہ بولا اے دختر یہ مال و اسباب حق تالہ نے تیری ہی قسمت میں لکھا ہے دوسرا نہ لے سکے گا بادشاہ رخصت ہوا تو تھوڑے سپاہی حفاظت کے واسطے چھوڑ گیا حسن بانو نے اسی روز ایک آلی شان مسافر خانہ بنوایا جو کوئی اس کے شہر میں آتا اس کو ضرورت کے مطابق خرچ دیتی جند ہی دنوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی رفتہ رفتہ یہ خبر شہر خوارزم میں جا پہنچی وہاں کا بادشاہ لشکر عظیم اور ملک وسیع رکھتا تھا اس کا ایک بیٹا منیر شامی چودہ پندرم برس کا نہائیت حسین تھا اس نے بھی حسن بانو کی سعادت اور خوبصورتی کا چرچہ سنا سنتے ہی فرفتہ ہو گیا اور ایک مسور سے کہا کہ تو حسن بانو کی ایک تصویر بنالا چنانچہ مسور وہاں پہنچا حسن بانو کے نوکر اسے حسن بانو کے پاس لے آئے جیسا کہ دستور تھا مسور نے نوکری کی درخواست کی اور کہا کہ میں تصویریں بناتا ہوں حسن بانو نے اسے نوکر رکھ لیا چند دنوں کے بعد جی میں آئی کہ اپنی تصویر بنوائے اور مسور کا جھوٹ سچ معلوم کرے لہٰذا ایک دن مسور سے کہا اے مسور میری تصویر بے دیکھے بنا اس نے کہا آپ کوٹھے پر چڑھیں اور ایک لگن پانی بھر کر زیرے دیوار رکھوا دیں میں پانی میں ذرا سا عکس دیکھ لوں تو تصویر بناوں چنانچہ اسی طرح سے حسن بانو کی تصویر تیار ہو گئے اصل تصویر تو مسور نے اپنے پاس رکھی اور ایک ویسی ہی حسن بانو کے ہوا لے کی پھر وہ منیر شامی کے پاس پہنچا اور وہ تصویر اس کو دے دی منیر شامی تصویر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو دل میں جتھان لی کہ اب نکل چل حالانکہ باپ کی مرضی نہیں تھی آخر کار آدھی رات کو فقیروں کی طرح گھر سے اکیلا نکلا اور شاہ آباد کی راہ لی جب وہاں پہنچا تو حسن بانو کو اس کی اطلاع ہوئی ایک مسافر ایسا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے حسن بانو نے اسے بلوایا اور کہا اے مسافر تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑا اور یہ روپیہ کیوں نہیں لیا اس نے کہا میں شہر خوارزم کا شہزادہ ہوں ذرو جوہر کا محتاج نہیں حسن بانو نے پوچھا تو پھر فقیروں کا ایسا حال کیوں بنایا ہے وہ بولا میں تیری تصویر کو دیکھ کر دیوانہ ہوا شہزاد کی کو خاک میں ملا کر یہاں تکان پہنچا ہوں آگے تیری مرزی یہ سن کر حسن بانو نے کہا اے جوان اس خیال کو اپنے دل سے نکال ڈال کیونکہ اگر خاک ہو کر تو ہوا کے ساتھ اڑتا پھرے گا تب بھی میرے قریب نہ آ سکے گا مو دیکھنے کا تو ذکر ہی کیا ہاں مگر وہ شخص جو میری سات شرطیں پوری کر دے وہ مجھ تک پہنچ سکے گا یہ سن کر منیر شامی نے ان سوالات کے بارے میں دریافت کیا حسن بانو نے وہی ساتوں سوالات بتا دیے جو اس کو دائی نے سکھ لائے تھے سوالات سن کر منیر شامی حیران رہ گیا حسن بانو نے کہا کہ اگر تو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرے دیکھنے کے خیال کو دل سے اٹھا دے اور چلا جا چہزادہ مایوس ہو کر ایک برس کا وعدہ کر کے جانے لگا حسن بانو سمجھ گئی کہ یہ اپنا دل کھو چکا ہے تھوڑے بہت روپے دیے اور نام پوچھا جس نے کہا منیر شامی چنانچہ وہ روتا پیٹتا جنگل کو روانہ ہوا کبھی ہنستا اور کبھی روتا مگر قدم بڑھائے آگے بڑھتا جاتا ایک دن پھرتے پھرتے یمن کے ایک جنگل میں جا نکلا حاتم بھی شکار کھیلنے گیا تھا اتنے میں ایک دردناک آواز اس کے کان میں آئی حاتم ادھر چلا اور منیر شامی کے قریب پہنچ کر بولا اے جوان تجھ پر کیا مصیبت پڑی جو تیری یہ حالت ہے اس نے جواب دیا اے بھائی کیا کہوں کون ہے جو میرا درد دل سنے اور اس کا علاج کرے حاتم نے کہا تو خاطر جمع رکھ اور مجھ سے کہہ میں نے اللہ کی راہ میں ایک کمر باندھی ہے تیرے بھی کام آؤں گا منیر شامی نے جو ہمدردی کی باتیں سنی تو اپنی بغل سے وہ تصویر نکالی اور حاتم کو دکھلا کر پوچھا اب تو ہی بتا کہ بن دیکھے اس کے کیوں کر جیوں حاتم تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا بولا نا امید مت ہو جب تک تیرا دوست تجھ سے نہیں ملاؤں گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا غرص اس طرح تسلی دیکھ کر اسے یمن لے گیا پوشاک بدلوائی دعوتیں کھلائیں دو چار روز بعد منیر شامی کو اداس دیکھ کر حاتم نے اپنے امیروں وزیروں کو جمع کیا اور بولا جس طرح میرے سامنے مسافروں کو مکان بھوکوں کو کھانا اور ننگوں کو کپڑا ملتا ہے اسی طرح سے میرے آنے تک ملتا رہے حاتم اس طرح سمجھا بجا منیر شامی کے ساتھ شاہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا جب وہاں پہنچے تو حسن بانو نے انہیں بلوایا اور پردے کی آر میں بیٹھ کر ان کا حال دریافت کیا حاتم نے منیر شامی کی حالت ازار کی طرف توجہ دلوائی وہ بولی اے بندہ خدا میں نام حرم کے سامنے کیوں کر رہوں ہاں جو کوئی یہ ساتھ سوال پورے کرے گا وہی نکاح کے بعد مجھے دیکھ سکے گا حاتم نے کہا وہ کون سے سوال ہیں اپنی زبان شیری سے بیان کرو ساتھ اس کے یہ کال بھی دو کہ اگر ان سوالوں کو پورا کر دوں تو تمہیں جسے چاہوں بخش دوں حسن بنو نے اس بات کو مان لیا پھر دسترخان بچھوا کر ترہ ترہ کے کھانے کھلوائے اور رخصت کے وقت یہ کہا اے حاتم پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی حوث ہے اس کی خبر لا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے اور اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ دوبارہ جس کے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے پہلے اس سوال کو پورا کر پھر دوسرے سوال کی فکر کرنا حاتم نے سن کر منیر شامی کو اس کے سپرد کیا اور کہا یہ میرا بھائی ہے جب تک میں نہ آؤں اس کو اپنی بندگی میں رکھنا اور خاطرداری کیا کرنا یہ کہہ کر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور منیر شامی کو مہمان سرا میں چھوڑ کر کسی طرف چلا گیا کسی طرف چلا گیا تو یہ تھی سامین آج کی نشست امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ نگے بان